دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے دوستو آج 29 ریوری 2019 کی صبح کا وقت ہے یہ وہ دن ہے جس کی تاریخ میں وہ حیثیت ہوگی جیسے کسی زمانہ وسطہ میں زمانہ قدیم میں سلطنت رومہ اور سلطنت ایران کی تباہی جس سے لکھی گئی تھی آج کا دن حیرت انگیز واقعہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت کاہرہ بہت بڑی فوجی قوت اقتصادی قوت سائنس و ٹکنالوجی کی امامت جس کے پاس تھی اور دنیا کی ہر رو انتہائی قوت اس کے پاس تھی جو ماضی ایسیت رکھتی ہے آج ان لوگوں نے اس قوت کو سننگوں کر دیا ہے آج جو آج جس قاض پر تصد سبت ہونے والے ہیں یہ ان لوگوں کی تاریخ ہے جنہوں نے اللہ پر ایمان رکھا اور پھر اس پر ثابت قضم رہے انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے اور آخرت میں بھی اس جہاد میں ہماری بھی آزاشتیں ہیں آج آج مجھے کندوز کا وہ دن یاد آ رہا ہے جب کنٹینروں میں شدید گرمی کا موسم میں بند کنٹینروں میں مسلمان مجاہدین اب میں اس تکلیف کا یادہ نہیں کر سکتا کہ وہ دن ہمارے دن ہمارے گھر میں قیامت کا دن تھا جب مسلمان مجاہدین کنٹینروں میں مارے گئے کندوز کا ہوا کیا آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو اس جہاد سے متعلق رہے وہ دن بہت دکھ کا دن تھا اور کوئی بھی اور کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قوت کاہرہ گھٹن کے بل ان مجاہدین کے آگے جھکی ہوگی جو اللہ کی راہ میں لڑے اور جہاد اخوانستان جو جہاد اول کہلاتا ہے جو روس کے خطاب لڑا گیا تھا اس میں تو مجاہدین کے ساتھ امت مسلمہ کے بہت سارے ملک سے امریکہ کی اقتصادی مدد تھی لیکن یہ جو جہاد دوم تھا امریکہ کے خلاف اس میں امریکہ اور اس کے ساتھ دنیا کے اٹھالیسوں والد کی فوجی اقتصادی قوت تھی ان کی اخلاقی مدد حاصل تھی اور مجاہدین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا ان کا کوئی دوست نہیں تھا یہ حیرت انگیز واقعہ ہے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور اپنے اپنی اہد پر کھڑے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو فتح اناد کی تو دوستو جب اللہ کا حکم آپ نے قبول کیا کر لیا تو پھر اس سے پیچھے نہیں اٹنا آج مجھے اپنی مرومہ بی 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 آدھا رہی ہے جو اس جہاد میں اپنے گھر سے مہینے کی جو سیونگ ہوتی تھی وہ بھیجتی تھی کہ یہ یہ میری زندگی کی سب سے قیمتی مطا ہے جو میں آخرت میں لے کر جاؤں گی تو دوستو ہم مبارک بات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کن مجاہدین کو جن کی دوسرے جہاد میں داغبیل مولانا عمر مجاہد نے ڈالی تھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت کرے اور ہم سب کو ان کا اب اس سیاسی مدد بھی ہم نے انہیں فرام کر دی ہے اور جو کچھ ہم سب سے ممکن ہو ان مجاہدین کی لئے تاکہ یہ دوسری زندگی کا آغاز کر سکیں جہاد فیسی بلیلہ کے بعد اب انہوں نے اس جہاد کے سیول اثرات کو مستحقم کرنا ہے میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان مجاہدین کی طرف سے بھی جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اس بڑے کردے وقت میں اور یہ تاریخ یہ وقت جتنا پرانا ہوتا جائے گا اس تاریخ کا قد بڑھتا جائے گا اور اگر یہ دنیا باقی رہی جس نارسہ تو وہ لکھے گی کہ کچھنی عظیم قوم تھی جس نے قوتِ قہرہ وقت کی سب سے بڑی قوت کو سرنگو کیا اور وہ بھی کس اسلح سے کلاشن کوف سے چھوٹے راکٹ آر بیس سے اور خود کو شملوں سے سلام اس قوم پر جس نے اللہ کے راہ میں تکالی برداشت کی ہیں بس mónکون من قومات بی اس دنیا وا چلی من کا بڑی پیدا بڑی پیدا